جنابے سپیکر حکومت کو سرکاری ملازمین کے مشکلات کا احساس ہے افراد زرک کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمائیں کمی واقع ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور قابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائے سب سے پہلے جنابے سپیکر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلیز میں ایڈھاک ریلیف آلاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو ایک سے سولہ گریڈ تک پینتیس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس گریڈ تک تیس فیصد ہوگا یہ دو ٹیر ہوں گے ایک سے سترہ گریڈ تک ایڈھاک ایک سے سولہ تک جو ایڈھاک ریلیف آلاؤنس ہوگا وہ پینتیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس تک جو ایڈھاک ریلیف یعنی ان کو مل رہی ہے ترقی کہہ لیں یا نیا آلاؤنس وہ تیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس نمبر دو کچھ ایسے ان کے آلاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان کو ڈیفر کیا گیا وہ کو چھے کے قریب ہیں وہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوڈی سٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی آلاؤنس ہم دیتے ہیں وہ مائلیج آلاؤنس بھی اس کا نام ہے اس کی شرح میں پچاس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے سالوں سے یہ نہیں ہو ایڈیشنل چارج کرنٹ چارج آلاؤنس یہ جو ڈیپورٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل سے مہداری ملتی ہے وہ بھی کافی سالوں سے بارہ ہزار پہ وہ ایک ایڈیشنل آلاؤنس تھا اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھارہ ہزار پہ کر دیا جائے اس میں بھی پچاس فیصد کا اضافہ ہے آرڈلی آلاؤنس ہوتا تھا ساڑھے سترہ ہزار وہ بھی کافی مدد سے فروزن ہے اس کو پچیز آر پہ کیا جا رہا ہے سپیشل کنوینج جو ڈیسیبلڈ ہے ان کی ایک سپیشل کنوینج آلاؤنس ہوتا تھا وہ اس کو سو فیصد اضافہ کر کے چار ہزار پہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے دو ہزار تھا کانسٹنٹ اٹینڈنٹ آلاؤنس ملٹری یہ جو سات ہزار روپے تھا اس کو بڑھا کر چودہ ہزار پہ کیا جا رہا ہے جو مجاز پنشنر کا ایک ڈرائیور آلاؤنس ہوتا تھا کہ جو پنشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم چودہ ہزار ملتی تھی اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی اس کو اکیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے اب مین جو آئیٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پنشن ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سہر حاصل ڈسکیشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مدہ نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود کیونکہ جو سرکاری پنشن ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوئے یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے سرکاری پنشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا وہ کلین جو اگر سور پہ مل لی یا آپ اگر سترہ پرسن کہیں گے تو ان کو سترہ یعنی ایک سترہ ملنا شروع ہو جائے وہ تمام چیزوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے لیکن مہگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ساڑھے سترہ فیصد سرکاری پنشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین ایک سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سے جو سولہ ہیں پینتیس فیصد اور سترہ سے بائیس تیس فیصد پنشنر جو ہیں جتنے ان کی ساڑھے سترہ فیصد اسی طرح جو اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹی کے اندر جس کا منیمم بیچ یعنی کم کم اجرت وہ جو پچیز آر ہے اس کو بڑھا کے بتیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے پچیز آر سے بڑھا کے بتیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے جنارہ سپیکر جو ایمپرائیز اول ایو بی آئی جو ہے پینیفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مدنظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو گوگ آٹانومس ہے اور اس کو وہ انکریز کریں تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے وہ اپنے لیگل کوڈل پروسس وہ پورے کر رہے ہیں وہ ساڑھے آٹھ ہزار ای او بی ہے وہ اس کو دس ہزار کیا جا رہے ہیں